اپیسوڈ 18 کے سٹارٹنگ میں می یا چیف ایڈیٹر اور موچن فونگ ہوتیل سے چلے جاتے ہیں اپنا ویکنڈ انجائے کرنے کو اور پھر یہ باقی لوگ بھی جانے کے لیے نکلتے ہیں تو زیزے بولتا ہے آپ لوگ اتنی جلدی جا رہے ہو میں سے جتنے سارے آپ لوگ ہو اتنی بڑی گاڑی تو نہیں ہے تو آپ لوگ سب ایک ساتھ نہیں جا پاؤ گے تو ویزن جیسی کو وہاں پہ رکنے کو بولتا ہے تو جیسی بولتی ہے میں ہی کیوں اگر میک ہو گئی تو تم میرے پیرنس کو کیسے ایکسپلین کرو گے بویزی تم یہاں رہو گی اور میں تمہاری اسسٹن بن جاؤں گی تب تک تو ویزن بولتا ہے اس کو جانا ضروری ہے اور پھر وہ سب مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاؤ یونگ ان کے ساتھ نہیں جائے گا اور پھر وہ پانچوں اپنے سفر میں نکل جاتے ہیں اور پھر وہ لوگ اس جگہ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں مسٹر یانگ ان کا سواگت کرتے ہیں تو زیزے بولتا ہے مسٹر یانگ یہی وہی لوگ ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو مسٹر یانگ بولتے ہیں تم سب زیزے کے دوست ہو تو پھر تم لوگ میرے بھی دوست ہوئے زیزے نے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہے تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو پٹ انفورچنیٹلی ہم لوگ پیر بلاوسم پرڈیوس نہیں کرتے ایک مہینے سے ہم لوگوں نے یہ کرنا چھوڑ دیا ہے تو زیزے بولتا ہے مسٹر یانگ مجھے یاد ہے لاشٹ منت آپ نے میں کو کچھ پیر بلاوسم کو لے کر جانے کو بولا تھا میرے ڈیٹ کے لئے تو مسٹر یانگ بولتے ہیں وہ لاشٹ ہی بچے تھے مجھے پتا ہے تمہارے ڈیٹ کو رنگ پسند ہے سو اس لئے میں نے ان کے لئے بچا کے رکھا ہوا تھا پر ابھی میرے پاس ایک بھی نہیں ہے اور پھر مسٹر یانگ انہیں اپنا پورا وائنری دکھانے لگتا ہے اور انہیں اپنے وائنری کی وائن بھی پلاتا ہے اور ہمارا یہ سموک کرنے کے لئے وائنری سے باہر چلا جاتا ہے اور بوئی زی مسٹر یانگ سے بہانہ مار کے یہ کے پیچھے چلی جاتی ہے اور بولتی ہے یہ نان کے مجھے لگتا ہے یہاں پہ کچھ تو گڑبر ہے اور مجھے کچھ فیملی اور اسمیل بھی نہیں آئی یہاں سے اور پھر وہ دونوں وائنری کی چیک اپ کرنے لگتے ہیں جہاں بوئی زی ایک ٹوٹی ہوئی جار کو سن کے بولتی ہے یہ تو پیر بلاؤسم کی سمیل ہے اور ادھر ویزون بھی بہانہ مار کے وہاں سے چلا جاتا ہے تو مسٹر یانگ زے زے کو بولتے ہیں آج انہیں یہی لنچ کرنا ہے اور ادھر بوئی زی ایک گیٹ کے پاس جا کر بولتی ہے یہ سمیل تو یہی سے آ رہی ہے پر یہ گیٹ لوگ ہے یہاں پہ کوئی کھڑکی بھی نہیں ہے ہم لوگ کیسے اندر جائیں گے اور یہ یہ سن کے اپنا ٹول نکال کے اس لوگ کو توڑ دیتا ہے اور پھر وہ دونوں اندر چلے جاتے ہیں اور ادھر ویزون بوئی زی کو ڈھونڈ رہا تھا اور ادھر یہ دونوں اندر آ کر دیکھتے ہیں وہاں پہ بہت ساری وائن ہوتی ہے اور بوئی زی ٹوٹے ہوئے جار کو دیکھتی ہے اور اس میں تھوڑی سا وائن بھی تھی تو بوئی زی اسے ٹیسٹ کر کے دیکھتی ہے اور بولتی ہے یہ تو پیر بلوسم ہے تو یہ بولتا ہے اسے دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ وائن زیادہ دن پہلے ہی ڈسٹرائن نہیں ہوا ہے وہ مسٹر یینگ کو تمہیں وہ میرے فادر کے ساتھ پکا ریلیٹڈ ہے میں انہیں کنفرنٹ کرنے جا رہا ہوں تو بوئی زی بولتی ہے رک جا اگر تم ایسا کرو گے تو وہ پہلے سے الٹ ہو جائیں گے اگر وہ کچھ کرنے والے ہوں گے پیر بلوسم کے ساتھ تو آل لیڈی وہ اس کے لیے پیپیر کر لیں گے پلس یہ ٹوٹے ہوئے جار یہ پروف نہیں کر پائیں گے کی مسٹر یینگ گلٹی ہے تو یہ بولتا ہے بینہ ایویڈنس کے اگر ہم لوگ پولیس کو کال کریں گے تو ابھی وہ انہیں عرسٹ نہیں کریں گے تو کیا اس کے لیے ہم بس ویٹ کرتے رہیں وہ اویسلی اس میں انوالڈ ہے تو بوزی بولتی ہے کچھ فوٹو لے لو پروف کے طور پر اور میں سیمپل کے لیے یہ تھوڑے سے کالیکٹ کر لیتی ہوں اور وہ لوگ ویسے ہی کرنے لگتے ہیں تو اسی ٹائم کوئی باہر سے آ کر گیٹ بند کر دیتا ہے اور لگ بھی کر دیتا ہے اور یہ کافی کوشش کرتا ہے گیٹ کھولنے کا بڑ وہ گیٹ نہیں کھلتی اور ادھر زے زے جیسی کو بول رہا تھا کہ مسٹر یینگ ایک دیسنٹ آدمی ہے اسپیشلی اپنی بیوی کے لیے وہ بہت کیرنگ ہے اور بہت سویٹ ہے اور تب ہی وہاں گاڑ آ کر مسٹر یینگ کے کان میں ساری بات بتاتا ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ادھر ویزن جور جور سے بوئیزی کا نام چلا رہا تھا اور بوئیزی ویزن کی آواز سن کے اس کا نام چلانے لگتی ہے اور پھر ویزن وہاں آ جاتا ہے اور بوئیزی اسے بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے پیا بلوسوم کو ڈھون لیا ہے تو ویزن بولتا ہے گیٹ لوک ہے مسٹر یینگ پکا کچھ ہی پا رہے ہیں ہم سے تم رکھو میں کچھ طریقہ ڈھونتا ہوں تمہیں باہر نکالنے کے لئے اور ویزن کافی کوشش کرتا ہے پتھر سے گیٹ توڑنے کا بٹ وہ نہیں توڑ پاتا وہ مسٹر یینگ کے پاس چلا جاتا ہے گیٹ کھلوانے کو بٹ اسے مسٹر یینگ نہیں ملتے اور وہ جیسی کو بولتا ہے مسٹر یینگ ایک مرڈا میں انوالڈ ہے وہ لوگ ایوڈنس جمع کر رہے تھے پیا بلوسوم کا انہیں مل بھی گیا میں پولیس کو کال کر رہا ہوں وہی لوگ آکا مسٹر یینگ کو انوالڈ کریں گے تمہیں دونوں جاؤ میں مسٹر یینگ کو ڈھونے جا رہا ہوں اور جیسی جانا تو نہیں چاہتی تھی بٹ وہ اسے بھیج دیتا ہے اور ادھر مسٹر یینگ کسی کو کون میں بول رہے تھے وہ لوگ یہاں پہ پیا بلوسوم کے لئے آئے ہیں مسٹر وین وہ سب آپ کے بیٹے کے ساتھ آئے ہیں آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں پتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے گھبرائیے مت میں آپ کے بیٹے کو سیف رکھوں گا میں نے ان سب کو لاک کر دیا ہے جو پیا بلوسوم کو ڈھون رہے تھے آپ چاہتے ہو کہ میں ان سب کو مار ڈالوں کیا یہ ضروری ہے مسٹر وین وہ سب تو بچے ہیں کیا ہم لوگ صرف انہیں ڈرا نہیں سکتے ہیں آپ جانتے ہو کہ میں صرف پیسہ کمانا چاہتا ہوں ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ساری بات ویزن سن لیتا ہے اور پولیس کو کال کر دیتا ہے بٹ وہ پولیس کو کچھ بولتا کہ گارٹس اسے پکڑ لیتے ہیں اور مسٹر یین کے پاس لے کر آ جاتے ہیں وہاں ویزن بولتا ہے تم کیسے پیا بلوسوم سے ریلیٹڈ ہو تمہیں یہ سب کس نے کرنے کو بولا مجھے آلڈی پتا ہے تم نے میرے دوستوں کو لاک کر کے رکھا ہے تمہارے لیے بیٹر ہوگا انہیں تم چھوڑ دو ادوائز تمہیں پینلٹی فیس کرنا ہوگا تم ہمیں مارنا چاہتے ہو کیا تمہارا پریوار نہیں ہے تم کیسے ایسا کر سکتے ہو اور وہ گارٹس ویزن کو بے ہوش کر دیتے ہیں اور پھر مسٹر یین کے پاس مسٹر وین کا کال آتا ہے اور وہ انہیں بولتا ہے کہ اس نے اس کی وائف کو کڈنیپ کر لیا ہے اگر وہ انہیں نہیں مارے گا تو وہ اس کی بیوی کو نہیں چھوڑے گا اپنا کام ختم کر کے میرے گھر آ جانا اور ادھر بویزی کو چک کر آ رہے تھے تو یہ بولتا ہے ہوا الکوہل سے فیل ہو چکا ہے اور یہاں پہ کوئی کھڑکی بھی نہیں ہے ہم لوگ اگر یہاں زیادہ دیر تک رہیں گے تو ہم لوگ سفکیٹ ہو کر مر جائیں گے لیکن مجھے ابھی بھی نہیں مرنا میرے پاس بہت کچھ کرنے کے لیے ہے اور اتنا بول کے وہ چکرانے لگتا ہے تو بویزی اسے سنبھالتی ہے تو یہ بولتا ہے ہے بویزی میں اپنے پیرنٹس کے اگین گرچ کو نہیں بھول سکتا ہوں پر تم ابھی بھی اکاؤنٹیبل ہو میرے بھائی کے دیت کے بعد تو بویزی بولتی ہے میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گے اگر یہ سچ میں میری وجہ سے ہوا ہوگا تو یہ بولتا ہے صحیح ہے تمہیں گلٹی بھی ہونا چاہیے اپنے فیملی کے وجہ سے میں صرف اپنے پریوار میں اکیلا انسان بچا ہوں یا میں چھوٹا تھا تب میرے بھی پیرنٹس تھے اور میرا بھائی بھی اس وقت سب بہت خوش تھے میری وش تھی کہ میں ہمیسا ایسے ہی خوش رہو اور ایک دن میرے پاپا چلے گئے اور میری مار ڈیپ شیرو ہو گئی اور میرے ڈیٹ کو جسٹی دلانے کے لیے ہمیں وائن ڈسٹیلی لے کر گئی پر تمہارے ڈیٹ ہی وانگ یوں نے ہمارے موں کو پیسے سے بند کرنے کی کوشش کی میری مار نے مجھے بولا میرے ڈیٹ تمہارے ڈیٹ کی وجسے گئے ہیں اور پھر میری مام نے ہر جگہ میری ڈیٹ کو ڈھونے کی کوشش کی پر وہ یہ کرتے کرتے بیمار ہو گئی میں تم سے ہائی سکول میں ملا میں چاہتا تھا کہ تم بھی سفر کرو پر میں نے جب تمہیں پولیڈ ہوتے ہوئے دیکھا تو میری بھائی نے تمہیں بچا لیا تمہیں پتا ہے وہ بدل گیا ہے جب سے میں تم سے ملا تھا اور جب وہ تمہارے لئے بس رہ گئے پھر لے رہا تھا تو اس کے لئے اس نے بہت ہارڈ ورک کیا تھا اور اس وجہ سے وہ اوور فیٹیگ ہو کر مر گیا اور پھر میں اس کی جگہ رہنے لگ گیا تو اس کے سامانوں میں مجھے ایک ڈائیری ملا اور اس میں لکھا ہوا تھا اب میں نیو سٹی آ گیا ہوں نانکے یہاں میری چیک اپ نہیں کرنے آئے گا میں دوبارہ بیمار ہوں اس میں بہت پیسے لنگے گئیں مجھے ضرورت ہے ایک جاب ڈھونے کی اور فائنلی مجھے جاب مل گئی اس لئے میں نانکے کو ڈنر میں لے کر جاؤں گا اور آز دس فروری دوہزار تیرہ یہ پہلی بار ہے جب میں نیو یئر میں گھر نہیں گیا پر نانکے وہاں ہے امید ہے کہ نانکے ماں کو اکیلا فن نہیں ہونے دے گا اور نانکے پولتا ہے میں نے اپنے بھائی کا QQ آئی ڈی کا پاسورٹ چینج کر دیا تھا اس کو بنا بتائیں اور جیل سے نکلنے کے بعد میں نے QQ آکاونٹ لاؤگ ان کیا اور میں نے دیکھا تم نے اسے بہت سارے میسیجز کیے تھے تمہیں پتا ہے اس ٹائم میں بہت خوش ہوا تھا تمہیں پتا ہے تمہارا بھائی کبھی نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنا ٹائم ویسٹ کرو اس ریوینچ میں وہ بس چاہتا تھا کہ تم خوش رہو اور سیف رہو یہ نانکے تم اس کے جڑا بھائی ہو پر تم اسے نہیں سمجھتے اس کا دل پورا پیار سے بھرا ہوا تھا اس نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کیا پر تم اپنے آپ کو دیکھو کیا بن گئے ہو تم نے اسے دسپوائنٹ کیا ہے جسے سوری فیل کرنا چاہیے وہ تم ہو نہ کی میں اور باہر مستر یینگ آ کر ان پر چلنانے لگتے ہیں گائز آپ سب اس سے بولنا چاہتی ہوں کہ ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جس سے آپ کو میری ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے جائیں تو بویزی بولتی ہے تو ہم سے کیا چھپا رہے ہو یہ بتاؤ تو مستر یینگ بولتے ہیں میں تم لوگوں کو بتا دوں تم لوگ اس گیم کو کھیننے کے لیے پی نہیں کر پاوگے تم اپنی لائف کو کھو دوگے میری بات سنو اگر میں تمہیں جانے دوں اور تم لوگ کسی کے سامنے پیر بلوسم کو لے کے نہ بولوگے تو میں تم لوگوں کو چھوڑ دوں گا ادروائز ورنہ تم لوگوں میں یہاں سے کوئی زندہ نہیں جائے گا تو یہ بولتا ہے یہ جانگ آؤ کہاں ہے کیا تم نے اسے بھی گرنپ کر لیا ہے تو مستر یینگ بولتا ہے یہ جانگ آؤ تم اس کو لے کر کیوں پوچھ رہے ہو اور تم اسے کیسے جانتے ہو تو یہ بولتا ہے میرے ڈیٹ کہاں ہے تو مستر یینگ یہ سن کے حیران ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں تم لوگ بہت کچھ جانتے ہو اگر تم لوگ نہیں مرے تو میں مارا جاؤں گا اب تم لوگ سب بلوسم کے ساتھ ہی غائب ہو جاؤ گے اور ادھر جیسی بولتی ہے وینززے کیا ویز ان ڈینجر میں ہوگا وہ اس ٹائم بہت فیوریس تھا تو زیزے بولتا ہے یہ ایک ایمرجنسی تھی تمہیں اسے سمجھانا ہوگا مستر یینگ میرے فادہ کے دوست ہے وہ میرے ساتھ بہت اچھے ہیں مجھے نہیں لگتا وہ ایسا کچھ کر سکتے ہیں مجھے واپس جانا ہوگا یہ کافی complicated situation ہے اور ویسے بھی میں ہی تم لوگوں کو وہاں لے کر گیا تھا میں کیسے واپس جا سکتا ہوں اور اتنا بول کہ وہ دونوں اپنا راستہ بدل لیتے ہیں اور وہ دونوں وائنری کی طرف چلے جاتے ہیں ایدھر ویز ان بھی ہوشی سے اٹھتا ہے اور کیسے بھی کر کے اپنے آپ کو چھڑواتا ہے ایدھر مسٹر وین کال میں مستر یینگ کو بول رہے تھے اگر تم انہیں نہیں مارو گے اور ایبیڈنس لیک ہو جائے گا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا اور یہ کام کرنے کے لیے بیچارے مسٹر یینگ کو ماننا ہی پڑتا ہے اب کون اپنی جان کھونا چاہے گا اور ایدھر ہی اور بوئیڈزی کا دم گھٹے جا رہا تھا ایدھر ہم لوگ ویز ان کو دیکھتے ہیں جو کافی انجر ہونے کی باوجود بوئیڈزی کو سیف کرنے جاتا ہے اور اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے پولیس کو کال کر دیا ہے اور وہ جلد ہی آنے والے ہیں تو بوئیڈزی بولتی ہے تم چلے جاؤ یہاں سے ویز ان اگر مسٹر یینگ نے آنگ لگا دیا تو تم بھی ہمارے ساتھ مارے جاؤ گے لو ویز ان اگر میں گائب ہو گئی تو کیا تمہاری بھی سینس آف ٹیسٹ گائب ہو جائے گی تو ویز ان بولتا ہے مجھے میری سینس آف ٹیسٹ نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف تم ہی چاہیے تم نے سنانا اب بس چپ چاپ بیٹھو اور ویز ان گیٹ کھولنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور ادھر مسٹر یینگ پورے وائنری میں کیرو سینڈ ڈال رہے تھے اور وہ ماچس کی تیلی جلاتے ہیں اور ادھر جیسی اور زے زے بھی آ چکے تھے پولیس کے ساتھ اور پولیس اسے ہٹا کے اس گیٹ کو کھولتے ہیں اور جیسے گیٹ کھولتا ہے ویز ان بویزی کو گود میں اٹھا کر باہر لے کر آ جاتا ہے اور ادھر پولیس آ کر اس کی تیلی کو اٹھاتا ہے جو کی جلی ہوئی تھی بٹ کیرو سینڈ میں فیک ہی نہیں گئی تھی اور پھر ہم کچھ ٹائم پیچھے کا فلاش پیک دیکھتے ہیں جہاں مسٹر یینگ اس تیلی کو بجھا کے کسی کو کال کرتے ہیں دو امریکہ کی ٹکٹ بک کرنے کو وہ بھی جلدی اور اتنا بول کے وہ وائنری سے چلے جاتے ہیں اور یہ فلاش پیک یہیں ختم ہو جاتا ہے اور ادھر پولیس بول رہے تھے جس مسٹر یینگ کہ تم لوگ بات کر رہے ہو اس نے وائنری میں آنگ نہیں لگائی ہے ہم لوگوں کو ایک میچ اس کی تیلی میلی سٹوریج ہاؤس میں پر ہم انہیں نہیں دھون پائے میں انویسٹیگیشن کنٹینیو رکھوں گا اور اتنا بول کے پولیس وہاں سے چلے جاتے ہیں اور بوئیزی کی دھیان ویزون کی چوٹ میں پڑتی ہے اور وہ اس کی چندہ کرنے لگتی ہے تب ہی وہاں جیسی آتی ہے پانی لے کر اور انہیں اگینس ساتھ میں دیکھ کر خوزہ اچھا نہیں لگتا بٹ اس بار اس کا فیس دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسی کہ اسے ریلائز ہو گیا ہے کہ ویزونوں سے کبھی بھی پیار نہیں کر سکتا اور پھر وہ پانچو وائنری سے چلے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس اپیسوٹ کی اینڈنگ ہو جاتی ہے سو تینکیو فور ووچنگ بھائی دیس اپیسوٹ